سفیریکل میرر فرمولا سفیریکل میرر فرمولا سٹورنس جس طرح کہ ہم نے ٹاپک پڑھا تھا اس کو ہم نے ڈیرائیو بھی کیا تھا فرسٹ فال اس کو ہم ریوائز کریں گے کون سا سفیریکل میرر فرمولا اور پھر اس پر ہم پروبلمز کس طرح سالف کر سکتے ہیں کون کون سی کونٹیٹیز اس میں ہم یوز کرتے ہیں سو اگر آپ دیکھیں well known spherical میرر فرمولا ہمارے پاس equal ہوتا ہے reciprocal of focal length 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q اس میں تین کونٹیٹیز ہم یوز کر رہے ہیں فرسٹ f جو ہے small f وہ denote کرتا ہے focal length کو p جو ہے وہ pole اور object کے درمیان distance ہے mirror کے سامنے ہم نے object کتنے distance پر رکھا ہوا ہے اس کو ہم denote کرتے ہیں p سے اور image جو ہے وہ کہاں پر بن رہے ہیں یعنی image اور mirror کے درمیان جو distance ہے اس کو ہم represent کریں گے denote کریں گے small q سے سو یہاں پر ہم اسی فرمولے کو use کر کے ایک problem solve کریں گے اس میں ہمارے پاس جو mathematical expressions ہیں وہ دو use ہوں گے اور ایک ہم اس کی nature بتائیں گے کیا nature اس کی virtual ہے image یا پھر real ہے an object is placed at a distance of 10 cm from a concave mirror ایک concave mirror ہے جس کے سامنے ہم نے object رکھا ہوا ہے اور object اور mirror کے درمیان جو distance ہے وہ given ہے 10 cm اور object اور distance کے درمیان جو distance ہوتا ہے اب بھی ہم نے دیکھا فرمولے میں کہ اس کو ہم p سے represent کرتے ہیں یہ ہمارے پاس p اگر ہم data کو لے کے so p ہمیں given ہے وہ ہے 10 cm if the radius of curvature of concave mirror is 15 cm اب اگر ہم concave mirror کو دیکھیں یہ for example میں یہاں پر draw کرتا ہوں اس کو دیکھیں یہ ہے concave mirror اس کو آپ دیکھیں جب ہم light rays use کرتے ہیں اس کا جو inner side ہے وہ ہم use کرتے ہیں light rays اس پر strike کرتے ہیں اس کے inner side پر سو دیکھیں یہاں پر ان کے کچھ ہمارے پاس important جو terms ہیں جو اس کا central point ہے یہ والا اس curved surface کا اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ ہے mirror کا pole پول اس کو ہم p سے represent کرتے ہیں اور اگر ہم یہاں پر اس سے ایک سیدھی line اس طرح draw کر لے ایک سیدھی line میں draw کرتا ہوں جب آپ parallel rays اس پر strike کرتے ہیں ایسی rays جو کہ اس اس axis کو parallel آ رہی ہوں یعنی یہاں سے for example یہ ایک ray آ رہی ہے اس طرح یہ ray یہ سارے اگر اس axis کو parallel آ رہی ہوں سو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری rays جب یہاں سے reflect ہوتی ہے سو یہ ایک ہی point سے پاس ہوتی ہے after reflection یہ ایک ہی point سے پاس ہوتی ہے اور اس point کو ہم کیا کہتے ہیں principal focus اس کو ہم capital F سے denote کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم اس کا twice لے لیں P اور F کا twice یعنی یہ distance plus اس اتنا ہی distance اور لے لیں سو پھر وہ ہمارے پاس آتا ہے radius of curvature جس کو ہم capital R سے represent کریں گے اور actually یہ وہ radius ہے جو کہ ہم یہاں پر جو دیکھتے ہیں کہ یہ جو کنکہ مرر ہے ہمارے پاس ہم suppose کرتے ہیں کہ جس سفیر سے ہم نے یہ بنایا ہوا ہے یعنی یہ آپ کو اس طرح لگ رہا ہے کہ سفیر کا ایک پارٹ ہے تو جس سفیر سے ہم نے یہ بنایا ہوا ہے اس کا جو center ہے اس کو ہم center of curvature کہتے ہیں اور اس کا جو radius ہے یعنی R اور اس P کے درمیان جو radius اس کو ہم کہتے ہیں radius of curvature سو وہ ہمیں given ہے یہاں پر دیکھیں radius of curvature کتنا ہے 15 cm 15 cm calculate the position nature and magnification of the image first of all آپ نے image کی position find کرنا ہے یعنی کتنا distance ہے اس کا اور image کے درمیان کہاں پر وہ بن رہی ہے یہ آپ نے find کرنا ہے second آپ نے اس کا nature بتانا ہے کہ وہ real image بن رہی ہے یا پھر virtual image بن رہی ہے اور magnification آپ نے find کرنا ہے کہ ان دونوں کی Q اور P کی یعنی اس کی distance کی object کے distance کی اور sorry image کے distance کی اور object کے distance کی جو ہمارے پاس ratio ہے وہ کس کے equal ہے magnification یعنی کیا اس کی image بڑھ رہی ہے یا اس سے کم بن رہی ہے تو دیکھیں first of all جو چیزیں ہمیں given ہے ایک P ہے ایک R ہے اور ہم نے find کرنا ہے Q تو اگر آپ فارمولے کو دیکھیں 1 اور F is equal to 1 اور P plus 1 اور Q یعنی اگر ہمیں P given ہو اور F given ہو تو ہم Q find out کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر data میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے focal length نہیں given small f that is focal length وہ ہمیں نہیں given لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو focal length ہے جو کہ actually F اور P کی درمیان distance ہے یہ half ہوتا ہے اس distance کا یعنی اگر ہم radius of curvature لے لیں یہ radius of curvature ہے یہ والا اور اس point کو ہم C کہتے ہیں یہ point ہمارے پاس actually کیا ہے C ہے اور جو اس point اور P کی درمیان distance وہ radius of curvature ہے تو actually F کا double ہوتا ہے twice ہوتا ہے اور F جو ہے وہ اس کا half ہے یعنی اگر ہم R کو half کر دیں تو وہ F کے equal ہو جائے گا تو یہاں سے ہم اس کو find out کر سکتے ہیں F is actually equal to R divided by 2 R کو آپ half کر دیں R ہمارے پاس 15 cm divided by 2 اگر آپ R کو half کر دیں تو وہ ہمارے پاس آ جائے گا 7.5 15 کو 2 پہ divide کر لیں سو ہو جائے گا 7.5 اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 7.5 ہمارے پاس F کی value آگئی تو اب ہم اس فرمولی کو use کر سکتے ہیں Q کو find کرنے کے لئے دیکھیں 1 over F 1 over F is equal to 1 over P plus 1 over Q اس میں آپ just ان کی values insert کر لیں 1 over F F کی value ہے 7.5 5 is equal to 1 over P P کی value بھی ہمیں given ہے جو کہ 10 ہے یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی value ہے 10 plus Q ہم نے find out کرنا ہے اس کو اسی طرح لے کے Q اب دیکھیں next ہم کیا کریں گے just اس کو simple mathematical operation سے solve کریں گے ہم first of all Q آپ نے find out کرنا ہے اس fraction کو آپ اس side پہ لے جائے تاکہ Q جو ہمارے پاس وہ ایک side پہ آ جائے یہ بن جائے گا Q 1 over Q is equal to 1 over 7.5 اپنی جگہ پر اور جب یہ یہاں پر آئے گا اس کا sign change ہو جائے گا minus 1 over 10 بن جائے گا اب دیکھیں 7.5 اور 10 کا ہمارے پاس جو LCM ہے اس کا ہم LCM لیں گے so LCM اس کا کیا جائے گا آپ use کر سکتے ہیں calculator اس کا simple method یہ ہے کہ ان دونوں کو آپ multiply کر لیں اگر آپ کو LCM یہاں پر difficult لگ رہا ہے so just دونوں کو multiply کر لیں 7.5 multiply by 10 اس کو multiply کر لیں 75 اس کا ہمارے پاس آ رہا ہے LCM 75 so آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر 1 over Q 0 is equal to 75 یہ اس کا آ گیا LCM 75 فرسٹ آپ اس ٹرم کے ساتھ multiply کریں گے اس ٹرم کے ساتھ اور پھر آپ اس کو اس ٹرم کے ساتھ multiply کریں گے so فرسٹ اگر آپ اس کو multiply کر لیں 1 over 7.5 سے 75 کو multiply کر لیں 1 over 7.5 سے multiply by 1 over 7.5 اس سے کیا آ جائے گا اس سے آ جائے گا اس سے آ جائے گا اس سے ہمارے پاس آتا ہے 10 اور اسی طرح اگر آپ اس سے multiply کر لیں پھر یہاں پر آ جائے گا 7.5 یہ ہمارے پاس آ جائے گا 7.5 اب دیکھیں 10 سے 7.5 آپ subtract کر لیں اس کا آنسر ہمارے پاس کیا آ جائے گا 10 سے 7.5 subtract کر لیں so اس کا آنسر آ جائے گا 2.5 divided by 75 اسی طرح اب اس کو q کو find out کرنے کے لئے آپ کیا کرتے ہیں cross multiplication کرتے ہیں اس طرح situation آتی تو ہم cross multiplication کرتے ہیں q اور 2.5 multiply کر لیں تو یہاں جائے گا 2.5 q is equal to 75 اب چونکہ آپ نے q کو find out کرنا ہے 2.5 پر divide کر لیں یہاں بھی divide کر لیں 2.5 75 کو 2.5 پر divide کر لیں 75 divided by 2.5 اس سے آ جائے گا 30 یعنی image کی distance جن سے mirror سے وہ کتنی ہے 30 سینٹی میٹرز 30 سینٹی میٹرز یہ image اتنے distance پر بن رہی ہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو concave mirror use کر رہے ہیں actually یہاں سے raise کیا کرتی ہے really pass ہوتی ہے جو image یہاں پر بناتی ہے یعنی اگر ہم 10 سینٹی میٹرز یہاں پر لے لیں 10 سینٹی میٹر کا مطلب ہے کہ object suppose یہاں پر رکھا ہوا ہے اور image 30 سینٹی میٹرز پر بن رہی ہے یہاں پر یہاں پر بن رہی ہے real real اور inverted image inverted اب سنس magnification دیکھتے ہیں باقی problems ہم نے solve کیا ہے کہ image کتنے distance پر بن رہی ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کتنے times magnify یعنی image کی height image کی size وہ object کی size سے کتنے times بڑ رہی ہے یا پھر وہ کتنے times اس سے کم ہے سو ہم اس کو جو magnification ہم نے پڑا ہے simply m اب اس کو ہم دو expression سے show کرتے ہیں m magnification is equal to جب ہمارے پاس q اور p یہ دونوں given ہو پھر ہم اس کو اس ratio کی form میں لکھتے ہیں q divided by p اور اگر ہمیں heights given ہو heights پھر ہم اس کو یوں represent کرتے ہیں m is equal to to i height of image divided by ho height of object یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دونوں values ہیں یہ دونوں values یہاں پر unknown ہیں so suitable formula ہمارے پاس کونسا ہے m is equal to q divided by p so اب دیکھیں q ابھی ہم نے find کیا وہ 30 ہے 30 cm divided by p ہمیں given ہے پہلے statement میں وہ ہے 10 so اگر ہم 30 کو 10 پہ divide کر لیں so answer ہمارے پاس کیا آتا ہے 30 divided by 10 so یہ equal آتا ہے 3 کے اب چونکہ یہ ratio ہے یہاں پر بھی cm ہیں یہاں پر بھی cm یہ دونوں cancel out ہو جاتے ہیں so m magnification ہمارے پاس ہے 3 magnification کا یہ مطلب ہوا کہ image size 3 times zیادہ ہے object size distance 3 times zیادہ ہے image height 3 times zیادہ ہے object 50 cm suppose image کتنی ہوگی 150 یعنی 3 times زیادہ ہوگی magnification actually ہمیں یہ show کرتا ہے کہ کتنے times جو height size وہ بڑھ رہی ہے یا height کتنے times اس سے کم ہے